اسلام علیکم میرے فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ فلفی اور گول روٹی کیسے بنتی ہے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں جن لڑکیوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ روٹی گول نہیں بنتی تو آج کی میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی روٹی نہ صرف گول بنے گی بلکہ فلفی بھی ہوگی اور سوفٹ بھی ہوگی سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں نے آٹا نیم گرم پانی سے پندرہ بیس منٹ پہلے گون لیا تھا اور پندرہ بیس منٹ بعد آٹا جب اسمود ہو گیا تو اب میں روٹی بنانا شروع کروں گی آٹا گوننے کے فوراں بعد آپ روٹی بنانا شروع کریں گے تو روٹی نہ ہی سوفٹ بنے گی اور نہ ہی اچھی بنے گی تو اس لیے آٹے کو بیس منٹ کے لیے ٹھہرنے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ آٹا سوفٹ ہو جائے اور اسمود ہو جائے یہ میں نے پیڑا بنا لیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کی کناری دباؤں گی کناری دبانے سے یہ ہوتا ہے کہ کنارے سے روٹی موٹی نہیں ہوتی بلکہ سوفٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کناری دبالی اب میں روٹی بیلنے سٹارٹ کرتی ہوں روٹی بیلتے ہوئے آپ نے یہ دھیان دینا ہے کہ روٹی کنارے سے بیلنے شروع کرنی ہے یعنی کہ جو کنارے ہیں اس کو پراپر بیلیے گا تاکہ ایسا نہ روٹی بیچ میں سے پتلی ہو جائے اور کنارے اس کے موٹے رہ جائیں یہ دیکھیں بیلن کو گھوما گھوما کے اس طرح سے بیلیں کنارے دباتے ہوئے اس طرح سے روٹی اچھی بلنے کی ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ آٹا گنتے وقت آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے کہ آٹے میں زیادہ پانی ایک ساتھ نہیں ڈالنا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے رہنا ہے نہ آٹا بہت زیادہ موٹا ہو نہ بہت زیادہ نرم گوند آگا ہو یہ دیکھیں میری روٹی بلکہ پروپر چاروں طرف سے اچھی طرح سے بل گئی اور میں نے اس کے کنارے بھی دبا دیئے اور میرے سے تبوے میں ڈالتی ہوں یہ دیکھئے گا ابھی ہمیں تبوے کے آنچ نارمل رکھنی ہے میڈیم فلیم رکھنا ہے نہ بہت زیادہ سلو نہ بہت زیادہ تیز اب آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ روٹی کا اوپر سے کلر جب چینج ہو جائے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا اس کے بعد آپ کو اس کو پلٹنا ہے اس سے پہلے نہیں اب ہم نے پلٹ دی ابھی بھی آپ کو میڈیم فلیم رکھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ روٹی نیچے سے پروپر طریقے سے پک جائے گی جب ہم سیکیں گے تو روٹی فوراں سے پھولنا شروع ہو جائے گی اس طرح سے آپ اس کو دیکھتے رہیں گھوما گھوما کے تاکہ روٹی نیچے سے آہستہ آہستہ پکنا شروع ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جب ہلکے ہلکے آپ کو ایسا لگے کہ بابلز بننا شروع ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ روٹی نیچے سے پک رہی ہے اور نیچے سے تھوڑا تھوڑا پھول رہی ہے تو پھر یہ دیکھیں اس طرح سے نیچے سے تھوڑا تھوڑی پک رہی ہے تو ہمیں آئیڈیا ہو رہے کہ ہماری روٹی سیکھنے والی ہو گئی ہے اب آپ آنچ پھول کر دیجئے اب چولے کی آنچ پھول کر کے آپ روٹی سیکھنا شروع کریں گی ہمارے یہاں پہ گیس کی تھوڑی پرابلم ہے اس لئے چولے کی آنچ اتنی تیز نہیں ہو رہی وانہ روٹی فوراں سے پھولنا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ بھی پھول جائے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں اوپر سے بلکل پرپر سے روٹی پک چکی ہے اب یہ انشاءاللہ ہماری روٹی پوری پھول جائے گی بہت اچھی پک رہی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہماری روٹی پوری پھول چکی ہے اب ہم اسے تبوے سے اتار لیں گے آنچ بن کر دیں گے یہ دیکھیں اوپر سے پوری پک چکی ہے نیچے سے بھی پرپر پکی ہوئی ہے اور بہت سوفٹ بھی ہے بہت گول بھی ہے اب اس طرح سے روٹی بنانا آپ بھی ٹرائے کیجئے گا روٹی گول بھی بنے گی پھولے گی بھی اور سوفٹ بھی بنے گی اور میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ